اسلام علیکم آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے ریکویسٹ آ رہی تھی کلاس میٹرک کا فیزیکس ہیں اور آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں ابھی تک میرا خیال یہ تھا کہ میں پہلے اس سال میں میٹرک فرسٹ یا سیکنڈ یئر کا اور اس کے بعد پھر میں فیزیکس پہ جاؤں گا کیونکہ میٹر بہت سارا ہے ٹائم نہیں ملنا مجھے تو لیکن چونکہ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی تو اس لیے میں اس سال یہ کر لیتا ہوں کہ جو نومیریکلز ہیں میں اس سال میٹرک کے جو نومیریکلز ہے فیزیکس کے وہ کور کروں گا اور اگلے سال سے انشاءاللہ کمنگ یا سے جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا رہے گا تو پھر اس کی تیوری بھی ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ میں وہ سمجھاؤں گا اور اس کو پھر انشاءاللہ کور کریں گے لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے چونکہ چپٹر نومیریکل نہیں ہے اس کے اندر جو میجرمنٹ ہے اس کے اندر نومیریکلز کچھ خاص اتنے زیادہ نہیں ہے چپٹر تری سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں چپٹر تری کے اندر کائنمیٹکس آف لینئر موشنز ہیں اور اس کے نومیریکلز ہے جو کہ ہم ایکسرسائز کے نومیریکلز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تری پوائنٹ ون سب سے پہلا نومیریکل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 10 8 kilometer velocity of the light is 3 into 10 8 meter per second تو دیکھیں numerical کو solve کرنے کا method جو ہے وہ یہ ہے ہمیشہ کے لئے سب سے important چیز آپ کے پاس کیا ہے picture جب clear ہو جائے گی جب آپ اس کا data اتھار دیں گے تو سب سے important چیز پہلے آپ کیا کیجئے گا سب سے پہلے important چیز آپ data اتھار لیے گا ٹھیک ہے data میرے پاس کیا ہے find the time taken مجھے time چاہیے تو میں انوے کر لوں گا to reach the ground if the distance between the sun and the distance میرے پاس given ہے جس کو ہم اس سے زائر کرتے ہیں distance اس سے زائر کر لیتے ہیں between the sun and the earth is 1.5 into 10 کی پاور 8 kilometer پر ہر kilometer ٹھیک ہے distance سے تکلی میٹر آ جائے گا اور velocity of light اگر چونکہ میرے پاس speed یہاں پہ speed of light is 3 into 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ ہے اور جو distance given ہے وہ kilometer میں given ہے تو مجھے یہ distance میٹر میں convert کرنا پڑے گا تو میٹر میں کیسے convert ہوگا جب آپ اس کو thousand سے multiply کر دیں گے 10 کی پاور 8 multiplied by thousand کا مطلب 10 کی پاور 3 بھی کر سکتے ہیں thousand کر دیں یا 10 کی پاور 3 کر دیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے میں اس کو اس طریقے سے کر لیتا ہوں اب 1.5 یہ 10 بیس دونوں میں سیم ہے تو پاورز آپس میں پلس ہو جائیں گی 8 پلس 3 11 اب یہ میرے پاس 10 kilometer سے میٹر میں convert ہوگی ہے تو distance میرے پاس 1.5 10 کی پاور 11 آ رہے ہیں جو speed ہے speed of light جو ہے speed of light جس کو ہم وی سے ظاہر کریں گے کس چیز سے وی سے ظاہر کریں گے وہ ہے 3 انٹو 10 کی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ time چاہیے time آپ معلوم کیجئے گا کہ اس light کو sun سے زمین تک پہنچنے میں کتنا time لگے گا جو میرے پاس sensor آئے گا وہ seconds میں آئے گا اس لیے کہ میں نے میٹر اور second units لیے میں تو میرے پاس seconds میں آئے گا اس کو میں پھر convert کر سکتا ہوں میٹر minutes میں جو بھی ہوگا تو پھر convert کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک question کو ذرا سمجھ لیجئے گا اس chapter کی تیوری کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے پاس equations of motions ہوتی ہیں vf is equal to v i plus 80 vf is equal to v i plus 80 ایک equation first equation of motion second equation of motion s is equal to half v i t plus half 80 square یہ second equation of motion third equation of motion two s is equal to v f square minus v i square یہ equations of motion ہیں یہ ہم کہاں پہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے مجھے اگر ان چیزوں میں سے initial velocity acceleration اور time ہے ان میں سے کوئی چیز missing ہے اور یہ ذہن میں رکھ لیجے گا کہ اس میں variable velocity ہو رہی ہوتی ہے equations of motion کے اندر variable velocity ہوتی ہے یعنی velocity change ہو رہی ہوتی ہے initial velocity سے final velocity کروں گا جب آپ کے پاس velocity change ہو رہی ہوتی ہے اور acceleration produce ہو رہا ہوتا ہے اس صورت میں اگر ایسا نہ ہو velocity change نہیں ہو رہی constant velocity ہے تو پھر ہم simple equation of motion use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا ہے to find time تو ہم کیا کر لیتے ہے use s equal to v t use equation constant equation s is equal to v t یہ ہم کب use کرتے ہیں جب body constant velocity سے constant speed سے جا رہا ہو velocity change نہ ہو رہی ہو speed جو ہے وہ constant ہو اس صورت میں یہ equation use ہوگی اگر velocity change ہو رہی ہے اور کیا پاس initial velocity کا concept ہے تو اس رق میں پھر equations of motion آپ use کریں گے تو میرے پاس time چاہیے تو time is equal to s upon v ہو جائے گا s is equal to 1.5 0.5 10 10 power 11 minus 8 is 3 ٹھیک ہے تو time میرے پاس آ رہے ہے time t is equal to 0.5 10 کی power 3 یا اس کو میں کیا کر لیتا ہوں کہ 5 کر دیتا ہوں 5 یعنی point کو میں ادھر لے کے گئے ہوں number دیکھیں number point 5 سے اگر میں اس لے جا رہا ہے 5 بن جاتا ہے تو number چھوٹے سے بڑا ہو گیا پہلے point 5 تھا اب 5 بن گیا تو 10 کی power minus ہو جائے گی کتنے بار minus ہو جائے گی جتنے بار آپ نے decimal کو موف کیا ہے تو 5 into 10 کی power 2 second میں یعنی اتنے اس میں seconds میں آپ کے پاس آجائے گا آپ اس کو convert کر نا چاہیں گے تو convert بھی کر سکتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے یہ اس کے پاس پاس ہاں سوری 8 minutes سے 480 seconds آ رہے total کتنے seconds تھے 500 تو باقی کتنے بچیں گے 500 minus 480 تو جو 20 seconds تو 8 minutes اور 20 seconds اس کا answer اس طرح سے بھی لکھ سکتے 500 seconds تو میرا خیال ہے کہ بہتر یہ کہ آپ اس طرح سے convert کر دیں 500 جو time آپ کے پاس آ رہا ہے 500 seconds آ رہا ہے تو اس کا convert کر دیجئے گا minutes میں یہ roughly آپ کیجئے گا رفلی کس طریقے سے کریں کہ 501 minute کے اندر 60 seconds ہوتے تو 60 سے divide کیجئے گا 8 minutes آ جائیں گے 8 minutes سے 480 seconds بنیں گے باقی جو ہے minute پورا اکھو آف اس اون ساؤن دور کئی پہاڑی ہے اور اس سے دور یہ بندہ کھڑا ہے آواز نکالتا ہے اور پھر اپنی آواز کو دوبارہ سن لیتا ہے اس لیے کہ وہ آواز جاتی ہیں ٹکراتی ہیں ہل کے ساتھ اور ہل سے واپس پلٹ کی آتی ہے دو سیکنڈ کے بعد اپنی آواز سن لیتی ہے دو سیکنڈ اس کو آنے جانے میں لگتا ہے سیکنڈ اس سپیڈ کو جب ہم سوال کر لیتے ہیں سپیڈ کتنی ہے سپیڈ جو ہے تری ترٹی سوری اس کا جو ہے ڈیٹا اتھاریے گا تو سپیڈ ہمارے پاس بلکہ ٹائم کتنا ہے ٹائم ہمارے پاس ٹو سیکنڈ ہیں اور سپیڈ آف ساؤن جو ہمارے پاس ہے سپیڈ آف ساؤن جو ہے کو ہم وی سے ظاہر کریں گے وہ ہے تری ترٹی میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاف فار یہ ڈیسٹنس نکال پہلے ہم ڈیسٹنس نکال لیں گے لیکن یہ ڈیسٹنس پھر ہاف کر دیں گے اس لیے کہ یہ ڈیسٹنس ہمیں نکال نکال نا ہے پہلے ٹھوٹا ڈیسٹنس نکال لیے گا س از اکوٹ ٹو وی ٹی کیونکہ سپیڈ آف ساون بھی کونسٹن ہے اور ٹائم تو اس اکوٹ ٹو وی ٹی وی ایز تری ترٹی اور ٹی ایز ٹو سیکنڈ اس طرح سکس ہنڈ ان سکس ٹی میٹر کا ڈیسٹنس کور ہو رہا ہے دو سیکنڈ میں لیکن یہ بندہ کتنا دور کھڑا ہوا ہے یہ تو ڈیسٹنس کور کیا ساون ساون گئی آکے ہل کے ساتھ ٹکرا گئی اور ٹکرانے کے بعد واپس پلٹ کے آ رہی ہے ٹیک ہے تو ظاہر ہے ٹو ڈی کور کر رہا ہے تو لٹ ہم وہ ڈیسٹنس کور کر لٹ ڈی is is the ڈیسٹنس ان ہاف کر دیجے سیدھ سیدھ is the ڈیسٹنس away from the hill is the ڈیسٹنس of the person away from the hill from the hill تو s is equal to 2 ڈی ہو جائے گا اس لیے کہ جو ڈی ہم نے لیا ہوا ہے یہ بندہ کتنے فاصلے پہ ہیں پہاڑی سے لیکن اس ساؤن نے دو ڈی کور کی ہیں ایک جانے کا ڈی کور کیا ایک ڈی واپس آنے کا کور کیا تو یہ بندہ کتنا دور ہے s upon 2 ہو جائے گا 660 divided by 2 کر جو بندہ کتنا دور کھڑا ہے 236 236 330 میٹر is the distance away from the hill where the person is standing ٹھیک ہیں جہاں پہ آدمی کھڑا ہے وہ پہ اس کا دیس میٹر پہ ہے 330 میٹر بندہ ہے یہ پرابل نمبر 3 پوائنٹ 3 ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں یہ سیچویشن دور اس میں ڈیفرن ہے ا کھار موونگ ویڈ ویلسٹی آف 36 کلیمیٹر پر ہار ٹھیک ہے اس برا ٹھوریسٹ ان 5 سیکنڈ ہے تو کلکولیٹ اس دیس ٹھیک اس کلیمیٹر پر ہار کلیمیٹر سپیٹ سے جا رہی تھی برا لگائے گئی اور ریسٹ میں آگئی پہلے انیشیل ویلسٹی 36 کلیمیٹر پر ہار فائن ویلسٹی 0 کلیمیٹر پر ہار کتنا ٹائم لگا اس کو ریسٹ میں یعنی 36 کلیمیٹر پر ہار سے 0 کلیمیٹر پر ہار میں لانے کے لیے فائی سیکن لگے ہیں تو گاڑی ڈی سی ریٹ ہو گئی ہے جب سپیٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو پازیٹیو ایک سی ریشن ہے نیگیٹیو ایک سی ریشن بھی کہتے ہیں اس کو ری ٹار ڈی کہتے ہیں وہ تب ہوتا ہے جب بریک لگائی جاتی ہیں اور گاڑی آہستہ آہستہ سلو ہو رہی ہوتی ہے اور پھر جا کے رکھ جاتی ہے تو اس کوئیشن کے اندر ایک ویشن اموشن لگیے یہی کیونکہ گاڑی کی سپیڈ پہلے زیادہ تی پھر کم ہو گئی ہے تو ہمارے پاس انیشل انیشل ویلاسٹی ڈیٹا میں ادھر ڈیٹا میں رہ پاس آ جائے گا وی آئی ہمارے پاس آ رہے وہ ہے تارٹی سکس کلومیٹر پر ہر اس کو میں میٹر پر سیکھنڈ میں کنورٹ کر دیتا ہوں تارٹی سکس کلومیٹر کے اندر میٹر کتنے ہوتے ہزار تاؤزنڈ یہ تاؤزنڈ سے مٹیپلائی کیجئے گا یہ ڈیوائیڈ ہو رہے تو میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں ہار ہے ہار کے اندر سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں تارٹی سکس ہنڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں سیمپل ون ہار منٹس کتنے ہوتے ہیں سکسٹی منٹس ہوتے ہیں مٹیپلائیڈ منٹس کے اندر سیکنڈ کتنے ہوتے ہیں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ون ہار کے اندر تارٹی سکس زیرو زیرو تارٹی سکس ہنڈر ہو جائے گا تارٹی سکس ہنڈر سیکنڈ ہمارے پاس ایک ہار کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو جب ہم کر لیتے تو یہ کہتے ہیں وہ ہے براڈ ٹو ریسٹ ریسٹ کا مطلب فائنل ویلاسٹی زیرو ہو جائے گی زیرو میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے اور ٹائم کتنا لگا ہے اس کو آ فائیب سیکنڈ ہیں اب دیکھیں میں اس کے اندر ویسے فسٹ اپ موشن لگ رہی ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کی کیوں اس طریقے سے دیکھیں یہ تمام آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے وی آئی وی ای فور ٹی اور کیا چیز چاہیے دی سیلیریشن چاہیے ٹھیک ہے نیگٹیو ویلو آئی کی ظاہر ہے اس لیکن دی سیلیریشن ہے تو ایک ٹی ایس ایک ایک وی آئی ٹی پلس ہاف ای ٹی سکوائر اور ٹو ای ای اس ایک ایک سکوائر منس وی آئی سکوائر یہ تین ایک ایک دیکھتا ہوں تو بھئی ایک 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 تو ہے فائنل ویلاسٹی نہیں ہے جو میرے پاس ہے آپ exist کر رہی ہے distances کے اندر exist کر رہا ہے distance میرے data کے اندر exist نہیں کر رہا تو third equation equation of motion کے اندر s extra آ رہا ہے اور time چاہیے time اس کے اندر نہیں ہے تو لہٰذا یہ دو equation نہیں استعمال ہو سکتی جو suitable equation ہے اس کے لئے وہ یہ والی استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ first equation of motion use کر لیتے ہیں تو آسان طریقہ یہ data اتھارنے کے بعد data تاکہ اندر کچھ چیزیں miss مت کیجئے گا پھر equation تین equations of motion ہے دیکھو کہ کونسی equation of motion suitable ہے استعمال ہونے کے لئے ٹھیک ہے تو by using first equation of motion first equation of motion ہم use کر لیتے ہیں of motion تو اس سے ہمارے پاس جو ویلو آئے گی یہ vf is equal to v i plus a t مجھے a چاہیے تو یہ vf minus v i is equal to a t اور a is equal to vf minus v i اور یہ t ادھر آکھے divide ہو جائے گا ٹھیک تو اب میں vf میرے پاس zero ہے v i میرے پاس ten ہے time میرے پاس five second ہے تو five to the ten minus two meter per second square unit ضروری ہے unit لگانا ایک mark ہوتا ہے اس کا اگر آپ unit نہیں لگائیں گے تو آپ کا ایک mark کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو minus two چونکہ negative deceleration ہے acceleration پہلے زیادہ تھی پیرا اس سے اس تک کم ہو رہی تھی اور آپ کے باس فائنری جا کے روک گئی ہے تو deceleration اس کو کہتے ہیں نگیٹیو جب acceleration تو خیر constant ہے یہاں پہ deceleration constant ہے لیکن velocity کم ہو رہی تھی ٹھیک ہے velocity پہلے زیادہ تھی 10 میٹر پاسیکنڈ پر کم ہو رہی تھی zero میٹر پاسیکنڈ تو اس وجہ سے جو deceleration ہوگا وہ deceleration ہوگا اور آپ کا جو انسر آرہ ہے وہ minus two میٹر پاسیکنڈ square تو یہ ایکسرسائیز پرولی نمبر 3.3 باقی نمریکلز انشاءاللہ اگلی ویڈیوکہ دس وال کرتے ہیں